اللہ ہرے کیا شان ہے بنتِ رسول کی پاکی زتر ہے زندگی بی بی بطول کی کہتے ہیں جن کو فاطمہ زہرہ زہن سیب سارے جہاں میں دھوم ہے ان کے اصول کی وہاں کیا تقدیر والی تھی وہ ام المومنی جن کے شوہر پاک تھے محبوب رب العالمی ان کے کردار عمل سے ہو گیا رازی خدا ان کا دستور عمل ہے رہبر دنیا و دین اسی لئے کہنا ہے کیا یہ ام المومنی اول کا سچا ہے بیان سن لو خدیجہ تاہرہ کی شوق سے تم داستان سن لو خدیجہ تاہرہ کی شوق سے تم داستان سن لو یہ ام المومنی اول کا سچا ہے بیان سن لو یہ ام المومنی اول کا سچا ہے بیان سن لو یہ ام المومنی اول کا سچا ہے بیان سن لو خدیجہ تاہرہ کی شوق سے تم داستان سن لو خدیجہ تاہرہ کی شوق سے تم داستان سن لو خدیجہ تاہرہ کی شوق سے تم داستان سن لو موسیقی مہترم حضرات یہاں سے میں حضرت خدیجہ تاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پیش کر رہا ہوں سنیے گا وہ مہترمہ خدیجہ تاہرہ کیا شانوالی ہے کہ بیوی ہیں شہدی کی بڑی ایمانوالی ہے خواتین جہاں میں یہ انہی نے مرتبہ پایا رسول پاک نے پہلے انہی سے عقد فرمایا خدیجہ تاہرہ سرکار کی ایسی فدائی تھی کہ سب سے پہلے ان پر آپ ہی ایمان لائی تھی سنو تفصیل سے حالات اب حضرت خدیجہ کے کہ تامعلوم ہو سب منصبو عظمت خدیجہ کے سنو کیسے ہوئی حاصل انہیں نسبت محمد کی سمائی ان کے دل میں کس طرح بلفت محمد کی تھی بیٹی آپ مکہ شہر کے تاجر خویلد کی ملی تعلیم ان کو زندگی کے نیک مقصد کی حسینوں میں جب ہی تھی قلب تھا پاکی ذاتر ان کا کہ ان کی عادتوں گفتار پر ناساں تھا گھر ان کا متبر اور دانش مند تھی روشن خیالی تھی نہیں تھا کوئی ہمسر ان کا ایسی خوش جمالی تھی کوئی جب پرورش بہتر خدا کی مہربانی سے گئے بچپن کے دن اب متصل کی نوجوانی سے اب عاشق نوجوان لڑکے سے ان کی ہو گئی شادی مگر آئی نہیں وہ راس ان کو خانہ آبادی اچانک ان کی قسمت نے پریشا کر دیا ان کو کوئی بے واغموں نے سخت نالا کر دیا ان کو کوئی بے واغموں نے سخت نالا کر دیا ان کو موسیقی سامی نظرات آپ نے سنا کہ خدیجہ طاہرہ حضرت خویلت کی بیٹی تھی اور آپ کی پہلی شادی قباش نام کے لڑکے سے ہوئی لیکن بہت جلد آپ بیوا بھی ہو گئی لیجی آگے کا واقعہ ملاحظہ فرمائے خوشی کے دور میں رنجو علم نے قہر جب ڈھایا تو اس نے قلب کو مجروح کر کے خوب تڑ پایا کہاں تک عشق بہتے خوشک آخر ہو گئی آنکھیں ردائے صبر کی تہے میں لپٹ کر سو گئی آنکھیں خدا نے صبر کی توفیق دی تو چین کچھ آیا مصررت کی نئی کرنوں سے غم کا ہٹ گیا سایا خدا نے کشتی اے امید پھر ساحل پہ پہنچا دی عتیقی مرد سے ان کی ہوئی پھر دوسری شادی گزاری زندگی کچھ وقت تک عیش و مصررت میں مگر وہ غم کہاں جاتے کہ جو لکھے تھے قسمت میں جھلک دکھلانے آیا تھا خدیجہ کو سہاگن کا خدا کی شان دیکھو وہ دوبارہ ہو گئی بیوہ نظر آتی نہ تھی رحمت کی پھر کوئی سبیل ان کو خدا نے پھر آتا فرما دیا سب رے جمیل ان کو سیفی نے جو ان کے باپ کو کمزور کر ڈالا خدیجہ تاہرہ کو کام سوپا سب تجارت کا تجارت کی خدیجہ نے نہایت ہو شیاری سے ترقی خوب کی محنت سے اپنی پردوباری سے وہ کعبے میں رہا کرتی تھی رب کی یادگاری میں وہ بڑھ جڑ کر تھی سب سے حسن میں اور مالداری میں رئیسوں نے انہیں شادی کے پیغامات بھیجوائے رئیسوں نے انہیں شادی کے پیغامات بھیجوائے خدیجہ نے وہ سب پیغام نامنزور فرمائے خدیجہ نے وہ سب پیغام نامنزور فرمائے خدیجہ نے وہ سب پیغام نامنزور فرمائے موسیقی خدیجہ کا مقدر پھر خدا نے ایسا چمکایا پہارے جاویدانی سے مشرف ان کو فرمایا نظر آیا اچانک ایک دن جلوہ محمد کا کوئی مضرور بے حد دل ہوا شہدہ محمد کا سنیں او صاف ان کے دل میں کچھ ایسا خیال آیا نبی سے شادی کا پیغام ابو طالب کو پہنچایا چچا نے جب بھتیجہ مصطفیٰ کو بات بتلائی محمد مصطفیٰ نے بات وہ منظور فرمائی خدا پاک نے ان پر نگاہ محر فرما دی زہے قسمت خدیجہ کی نبی سے ہو گئی شادی یہ فرما نے خدا آیا کہ تم میرے پیمبر ہو سبھی مطلوق میں تم اے محمد سب سے بہتر ہو خدیجہ سے کہا سرکار نے آئی وہی مجھ کو سہے قسمت خدا نے کی آتا پیغمبر ہی مجھ کو یہ سنتے ہی خدیجہ آپ پر ایمان لے آئیں پڑھا کلما نبی کا شکر خالق کا بجا لائیں سنا توہید کا اعلان تو سب ہو گئے دشمن سبھی مانوس تھے پہلے مگر اب ہو گئے بدزن تعلق ترک کر کے سرکشی پر تن گئے سارے خدیجہ اور نبی دونوں کے دشمن بن گئے سارے خدیجہ مصطفیٰ کے دین کی سچی فدائی تھی خدیجہ مصطفیٰ کے دین کی سچی فدائی تھی کہ ان پر سب سے پہلے آپ ہی ایمان لائی تھی کہ ان پر سب سے پہلے آپ ہی ایمان لائی تھی کہ ان پر سب سے پہلے آپ ہی ایمان لائی تھی موسیقی مہترم حضرات حضرت خدیجہ کی دوسری شادی عتیق نام کے ایک لڑکے سے ہوتی ہے لیکن آپ پھر بیوہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد آقا نامدار سے جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ سے کتنی اولادیں خدیجہ کی ملائزہ فرمائے خدیجہ کے شکم سے شاہدی کی جار دختر تھی رسولِ پاک کو وہ بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر تھی رقیہ خینب و پلسوم زہرا نام تھے ان کے پسندیدہ خداِ پاک کو سب کام تھے ان کے ہوئے فرزند تو پیدا کے جیسے عرش کے تارے مگر وہ اہد تفلی میں ہی رب کو ہو گئے پیارے ابھی تھوڑے بشر اسلام کے سائے میں آئے تھے کہ سچے دل سے پیغمبر پہ وہ ایمان لائے تھے پریشان کرتے تھے ظالم انہیں ہر دم ستاتے تھے نبی پر اور ان کے ساکھیوں پر ظلم ڈھاتے تھے جو ان کو امن بھائی چارے کا پیغام دیتا تھا غریبوں پے گسوں کے دل کو جو آرام دیتا تھا اسی کی ذات پر ظالم سب ہی آواز کستے تھے اسی اللہ کے محبوب پر پتھر برستے تھے خدیجہ مومنوں کی ہر طرح امداد کرتی تھی وہ اپنے مالوں زر سے غمزدوں کو شاد کرتی تھی رسول پاک کے غم میں بہت غمگین رہتی تھی برائے دین حق وہ ظالموں کے ظلم سہتی تھی اٹھائے اس قدر صدو میں کہ بیماری نے آگھیرا مگر اس حال میں بھی دل نہیں میلا ہوا ان کا خدیجہ تاہیرا کا دین حق پر ہے بڑا احسان خدیجہ تاہیرا کا دین حق پر ہے بڑا احسان گمائی تندر ستی مالوں زربی کر دیا پرباں موسیقی 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 مہدرم حضرات اس طریقے سے حضرت خدیجہ تاہیرا سے چار بیٹیاں اور دو بیٹے ہوتے ہیں لیکن اسلام کی خدمت کرتے کرتے حضرت خدیجہ تاہیرا لاغر ہو جاتی ہیں موسیقی 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 رسول پاک باہر دین کی تبلیغ کرتے تھے کی گھر میں فاطمہ بھی عمر تھی بس پانچ سال ان کی پدر اور ماں کے غم میں زندگی تھی پرمالال ان کی ذرا سی عمر میں وہ کام گھر کا کرتی رہتی تھی مصیبت باپ ماں کی دیکھ کر وہ رنج سہتی تھی غدیجہ ہو گئی لاغر اٹھا بیٹھا نہ جاتا تھا دخاری کو روز اتنا تھا کہ چہرہ تم تم آتا تھا وہ کم سن فاطمہ بھی اپنی ماں کا سر دباتی تھی طبیعت دیکھ کر ناساز وہ آنسو بہا دی تھی غدیجہ ہی رانے فاطمہ کو روتے جو دیکھا اسے سینے لگا کر خود بھی روئیں اور خیال آیا میرے مرنے پہ میری لادلی بیچی کا کیا ہوگا لگے گی کس کے سینے کون اس کا ہم نوا ہوگا اسے نہ لائے گا اب کون کس سے سربندھائے گی کرے گا کون کپڑے ساپ کس سے سربندھائے گی میری بین ماں کی بچی کو میرا غم جب ستائے گا کلے جیسے لگا کر کون پھر ہمت بندھائے گا اٹھیں اور سر دھلایا ننہی سی بچی کا رو رو کر جو میلے کپڑے تھے ہنے کے رکھے وہ خود ہی دھو دھو کر رسول پاک کی تنہائی کے دل میں خیال آئے رسول پاک کی تنہائی کے دل میں خیال آئے کلے جیسے لگا کر فاطمہ کو عشق برسائے کلے جیسے لگا کر فاطمہ کو عشق برسائے کلے جیسے لگا کر فاطمہ کو عشق برسائے موسیقی مہترم حضرات رنج و غم سہتے سہتے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت خدیجہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہ لاغر ہو جاتی ہیں اس وقت فاطمہ زہرہ کی عمر صرف پانچ سال تھی لیکن آپ اس عمر میں بھی گھر کا سارا کام کرتی تھی لیکن حضرت خدیجہ کو رہ رہ کر یہ خیال آتے تھے کہ میرے بعد میری بچی کا کیا ہوگا آگے کیا ہوگا سمات کیجئے گا خدیجہ روتے روتے ہو گئیں بے ہوش فستر پر ذرا سی بچی بیٹھی رو رہی تھی حال تھا اب تر ہوئی کچھ تیر تو حضرت خدیجہ ہوش میں آئیں جو دیکھا فاطمہ کو روتے تو وہ عشق بھر لائیں کلیجے سے لگایا ننی سی بچی کو بہلایا کوئی رنجی دا مستقبل کا جب ان کو خیال آیا تب ہی گھر میں عتم آئیں غدیجہ کی جو خالہ تھی سہیلی تھی وہ بچپن کی چہیتی ہم نیوالا تھی غدیجہ سے عتم نے پوچھا کہیے کیسی حالت ہے نظر آتا ہے کہ تم پر بڑی بھاری مصیبت ہے غدیجہ نے کہا اللہ تعالی فضل فرمائے تمنہ ہے یہی اب خاتمہ بلخیر ہو جائے عتم جو کفر کے سائے میں تھی ایمانہ لائیں تھی خدیجہ کی سہیلی تھی نصیحت کرنے آئیں تھی کہا دیکھا نہیں جس کو خدا وہ کیا سمر دے گا تمہارا کس طرح وہ خاتمہ بلخیر کر دے گا نئے مذہب میں آئی ہو تب ہی سے تم پہ آفت ہے بتوں کی بندگی چھوڑی اسی سے یہ مصیبت ہے تمہیں کیا مل گیا اسلام پر ایمان لانے سے کہ تم نے مول لے لی دشمنی سارے زمانے سے خزانہ بھی کیا برباد اور چھوٹی برادر سے بھلائی کیا ملی تم کو خدیجہ اپنے شوہر سے بھلائی کیا ملی تم کو خدیجہ اپنے شوہر سے بھلائی کیا ملی تم کو خدیجہ اپنے شوہر سے موسیقی موسیقی محترم حضرات ایک دن حضرت خدیجہ تاہیرہ کی خالہ آتم آپ کے گھر آتی ہیں ایدت کے لئے کہتی ہیں کہ تم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر نئے مذہب سے کیا لیا اور تم نے اپنا خزانہ بھی برباد کیا اپنی تندرستی بھی گھوائی اس سے تم میں کیا ملا آگے کیا ہوتا ہے سنیے گا حضرات قدیمی دین کو چھوڑا نئے مذہب میں آئی ہو تمہارا اب نہیں کوئی سب ہی کی تم پر آئی ہو نہیں کچھ فکر اپنی بچی پہ کیوں ظلم اٹھاتی ہو اسے کس کے سہارے چھوڑ کر دنیا سے جاتی ہو تمہاری فاطمہ کو کون اب آ کر سنبھا لے گا کہ بینما کی یہ جب رہ جائے گی تو کون پالے گا جنہیں کہتی ہو پیغمبر زمانہ ان کا دشمن ہے ذرا سوچو تو ان کو ہر طرف اُلجھن ہی اُلجھن ہے تمہیں کیا مل گیا تم دینِ آبائی بھلا بیٹھی نئے مذہب پہ اپنا مال و ذر سارا لٹا بیٹھی پڑی ہو خود تو تم اب دین و دنیا کے خسارے میں ذرا سوچو تو اپنی فاطمہ بچی کے بارے میں ہماری بات مانو تو ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا اگر تم چھوڑ دو اسلام تو مٹ جائے سب جھگڑا قدیمی دینوں میں آؤ تو اچھی بات ہو جائے تمہاری قوم ساری پھر تمہارے ساتھ ہو جائے اتم کی سن کے باتیں جب خدیجہ کو جنون آیا یکا یک اُٹھ کے بیٹھی جوش میں وہ اور فرمایا اتم افسوس ہے مجھ کو تمہاری بے وقوفی پر بہم دلہ مجھے ہے ناز اپنی خوش نصیبی پر سہے قسمت محمد مصطفی جو میرے شوہر ہیں سہے قسمت محمد مصطفی جو میرے شوہر ہیں سہے قسمت محمد مصطفی جو میرے شوہر ہیں شہے کونوں مکا ہے اور وہ میں بھوبے داور ہیں شہے کونوں مکا ہے اور وہ میں بھوبے داور ہیں